اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں تمام سٹوڈنٹس کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس ٹوپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ماحول بنانا چاہتے ہیں وہ ہے ڈائیمنشنز ڈائیمنشنز سے تمام قلبہ خوب واقع ہے اس کی دیفنیشن یوں ہے اگر فیزیکل کانٹیٹیز کو ان کے ناموں کے سیمبل سے شو کیا جائے جبکہ ان کے یونٹ سے شو نہ کیا جائے پہنے ڈائیمنشنز کہتے ہیں اور یہاں پہ اگلا سواب جو آپ کے ذہن میں فوراں پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ فیزیکل کانٹیٹیز کینے کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے فیزیکس میں جو ہم کانٹیٹیز بڑھتے ہیں وہ فیزیکل کانٹیٹیز کہلاتی ہیں لینڈ، ماس، ٹائم، ایکسیلریشن، اسپیڈ، ٹاپ، اینگلرمنٹم، انرزی، ایک کسی ٹرات تو فیزیکل کانٹیٹیز انہیں کہا جاتا ہے جو فیزیکس میں ہم ڈیل کرتے ہیں اچھا آپ اس کے اندر تین کانٹیٹیز ایسی ہیں جو فنڈیمنٹل ہیں کون کون سی؟ لینڈ، نمبر ون لینڈ، نمبر ٹو، ماس نمبر تھری، ٹائم، لینڈ، ماس، اینڈ ٹائم جب انسان کسی زمانے میں غاروں میں رہا کرتا تھا اور تیزیب اور تمدل نے ترقی نہیں کی تھی تو اس دور میں بھی جب انسان قابل ذکر شہنا تھا کون پارک میں تیزا او اشارہ کیا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرائے کہ کوئی قابل ذکر شہ نہیں تھا اس کی زندگی جس لائک انیمل لائف تھی تو اس دور میں بھی وہ تین چیزوں سے واقف تھے کن سے؟ لینڈ سے، ماس سے اور ٹائم سے what is length؟ لینڈ کی جو definition ہے وہ یوں ہے the distance between two points دو پوائنٹس کے درمیان distance کو لینڈ کہتا ہے اور اس کا یونٹ کیا ہے؟ میٹر what is length؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈیمینشن پر لیکن اس کے لئے پہلے بیسی کچھ گفتگو کرنی ہوگی مارا ٹوپک ہے دیمینشن what are the dimensions؟ یہ مارا ٹوپک ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑی چی گفتگو ان چیزوں پر کرنی پڑے گی what is length؟ لینڈ کہتا ہے the distance between two points distance between two points دون وقت کے زمین distance کو لینڈ کہتا ہے اور اس کا جو ایسا ہی unit ہے system international میں جیسے پینل اقوامی نظام ایک آئیوں کا اس میں اس کا unit میٹر ہے its unit is میٹر انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ سے اس کا unit میٹر مانا گیا لینڈ کا تو انسان جب گاروں میں آگ کرتا تھا تو وہ اس لینڈ سے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ فلا پہاڑ جو ہے وہ دور ہے اور یہ جو پہاڑ قریب نظر آرہا ہے اس کا فاصلہ کم ہے اور جو پہاڑ دور ہے اس کا فاصلہ زیادہ ہے تو وہ ان چیزوں سے پہلے بھی بہرہ ور تھا انہیں سمجھتا تھا دوسرے نمبر پر جو فیزیکل کونٹیٹی آتی ہے فنڈامینٹل وہ ہے ماس what is ماس ایسا تو اس کی ریپنیشن یہ ہے the quantity of matter is called ماس کسی بھی شے میں مادے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ اس کا ماس کلاتی ہے مثال کے دور پر میں پاس یہ مارکر ہے اس مارکر میں جتنا بھی quantity of matter ہے وہ اس کا ماس کلائے گا اس میں پلاسٹک ہے اس کے اندر فوم لگاوا ہے پھر لکوڈنگ پہنچ ہو گئے ان تمام کی جو مقدار ہے the quantity of matter is called ماس ماس کی دیفنیشن یہ ہے the quantity of matter the quantity of matter called mass اچھا اس کا جو ایسا ہی unit ہے ایسا ہی سیسٹم سیسٹم انٹرنیشن ایسا ہی یونٹیز میٹر سوری کلو گرہ ایسا ہی یونٹیز کلو گرہ اور اس کیا سیمبل ہے کہ جی ٹھیک تو بات دوارا ہی کریں گی اول مین کی اول مین اول ایجز میں وہ اس سے بھی واقف تھا ماس سے وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہرن کا شکار کرے گا تو اسے کم ماس ملے گا لیکن وہ اگر کسی ونڈر بیس کا شکار کرے گا تو اس کو ماس زیادہ ملے گا اگر وہ ہاتھی کا شکار کرے گا تو اس کو ماس اور زیادہ ملے گا تو وہ ماس سے واقف تھا ماس سے تیسے نمبر پر جو فنڈیمنٹل ماس سے اس کا نام ہے ٹائم نمبر تری اس کا نام ہے اگر آپ ٹائم کی بقاعدہ کوئی ڈیفینیشن چلیں اس طرح بنا لیتے ہیں ٹائم اصل میں ایک کونسپٹ ہے ٹائم سے ملات ایک ایسا کونسپٹ ہے جنریٹیڈ فروم در ریلیٹیو موشن آف اردھ اور سن یعنی زمین اور سورج کی جو باہمی حرکت ہیں ان کی جو ریلیٹیو موشن ہے اسے ٹائم کا کونسپٹ جنریٹیڈ ہوگا ہے اب مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کے بعد پھر زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زہر کے وقت میں جو سورج کی پوزیشن ہوتی ہے جو زمین کی پوزیشن ہے اگر یہ فکس ہو جائے اور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے موو نہ کرے تو ہمیشہ زہر کا ٹائم رہے گا یا سورج جب تلو ہو رہا ہوتا ہے تلو افتاب کا ایک وقت ہوتا ہے صبح کا اگر اس وقت سورج اور زمین دونوں ریسٹ میں آ جائیں رک جائیں اللہ کے حکم سے تو کیا ہوگا ہمیشہ تلو افتاب کا ایک ٹائم رہے گا آگے نہ اچھراک کا وقت آئے گا نہ چارچ کا وقت آئے گا نہ زہر کا آئے گا نہ انسر کا آئے گا کوئی بھی ٹائم نہیں آئے گا کیونکہ زمین اور سورج کی بہہمی حرکت جو ہے وہ اسٹیشنری ہو گئی ہے ریلیٹی موشن زیرو ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ so the concept of time is generated with the relative motion of earth and sun the concept of time the concept of time is generated generated by relative motion of earth and sun اچھا اس کا جو ایسا یونٹ ہے time کا ایسا یونٹ وہ second ہے ایسا یونٹ is second time کو second میں نافت ہے سیسٹم انٹرنیشنل پر تیسرے نمبر پر یہ انوٹ آتا ہے یہ فیزیکل کونٹیٹی آتی ہے جس کا نام time اچھا اس کے بعد جب انسان جب غاروں میں تھا ہم دوبارہ وہیں آئیں گے وہ اس وقت time سے بھی واقع تھا وہ بھی سوتا تھا وہ جاگتا تھا رات میں بہت آرام کیا کرتا تھا تو اس کو بھی time کا concept تھا کہ رات میں سونا چاہیے دن میں جاگنا چاہیے دیگر ایکٹیوٹیز کرنی چاہی ہیں تو تین فیزیکل کونٹیٹیز فنڈامینٹل مانی گئے زمانے میں length, mass of time اب آپ جتنی بھی فیزیکل کونٹیٹیز اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی فیزیکل کونٹیٹیز چاہے وہ torque ہو چاہے وہ work done ہو چاہے وہ energy ہو چاہے وہ volume ہو ان کے اندر یہ تینوں فنڈامینٹل کونٹیٹیز ایک یا دو یا تین ہو کسی نہ کسی روپ کے اندر شامل ہوتا یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے میں جانا ہے dimensions کی طرف تو dimensions کو سمجھنے کے لیے ان فیزیکل کونٹیٹیز کے یونٹ کا ان کی بیسی کفتگو کا سمجھنا بہت ضروری تھا تو پھر سے فیزیکل کونٹیٹیز تین ہوتی ہیں کون کون سے length, mass اور time length سے کیا مراد ہے word کے اوپر definition آپ کے سامنے موجود ہے length سے مراد ہے distance between two points ہے اس کا ایسا یونٹ میٹر ہے mass کی definition کیا تھا quantity of matter in a body is called its mass ایسا یونٹ اس کلوگرام and number third is the third fundamental quantity is time and its ایسا یونٹ is second and this concept of time is generated by the relative motion of earth and sun is that clear اس کے بعد یہ بات تو تی ہو گئی کہ اگر کوئی فیزیکل کونٹیٹی آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں اگر فرس کل نے لکھا ہے یہ 10 اگر اس 10 کے ساتھ ہم میٹر لکھ دیں تو بتائی 10 نمبر کس کو شو کر رہا ہے 10 میٹر this is length کیسے پہچان آپ نے یہ 10 میٹر لیندھ ہے from the unit of میٹر میٹر is a unit of length تو جیسے آپ نے 10 کے ساتھ میٹر لگا دیا تو یہ پتا چل گیا کہ یہ لیندھ ہے تو لیندھ کی پہچان کس سے ہو رہی ہے اس کے یونٹ سے ہو رہی ہے موسیٰ نمبر پا کر فرض کر لیں میٹر کی جگہ ہم یہاں پہ 1 کلو گرام لگ دیں تیزی اب 10 کلو گرام کس کو ایکسپریس کرے گا یاس ماس کو ایکسپریس کرے گا کیسے پہچان آپ نے ماس کو ایکسپریس کرے گا from the unit کیونکہ اس کا unit کلو گرام استعمال کیا گیا ہے جو کہ ماس کا unit ہے اگر کلو گرام کی وجہ ہے یہاں 10 کے ساتھ ہم سیکنڈ جو رہے ہیں یا اس لگتے ہیں یا اس لگتے ہیں تو بتائیے 10 کس کو شو کر رہا ہے it expresses the time express is the time کیونکہ time is a second is a unit of time تو آپ نے دیکھا کہ فیزیکل کونٹیڈی کی پہچان کس سے ہو رہی ہے اس کے unit سے ہو رہی ہے اگر unit اگر unit میٹر ہو تو فیزیکل کونٹیڈی لیند بن جاتی ہے اگر unit کلو گرام ہو تو وہ فیزیکل کونٹیڈی ماس بن جاتی ہے اگر unit second ہو تو فیزیکل کونٹیڈی time بن جاتی ہے تو کوئی بھی فیزیکل کونٹیڈی کس سے ریکنائز ہوگی اپنے unit سے ہوگی یہاں تک کلیر ہے اس کے بعد اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو آگے بڑھانے سے پہلے آج کی ویڈیو تنی رکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ہم اس گفتگو کو dimensions کے حوالے سے part 2 کے نام سے complete کر لیں گے thank you very much